کیا آپ جانتے ہیں سپینش نیشنل ٹیم اور سپینش کلب have an incredible record in finals since 2002 total 27 finals انہوں نے کھیلے ہیں جن میں سے 27 ہی یہ جیتے ہیں چاہے وہ ورلڈ کپ ہو گیا چیمپینز لیگ ہو گئی یوروز ہو گئے یا یوروپا لیگ ہو گئی سپینش ٹیم کسی اور ٹیم سے نہیں ہاری ایسا ہی ہوا کچھ برلین میں لیکن اگر دیکھا جائے سپین ورڈ the most impressive side in یورو by far مطلب تھوڑی close اگر میں کہوں گا تو وہ جرمین ہی آئی تھی لیکن ان کا مقابلہ obviously انگلینڈ سے ہوا final میں اور اگر ہم میچ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو یار first half میرے لیہا سے تھوڑا سا boring اس sense میں رہا کہ کچھ زیادہ اس میں create نہیں کر پائی سپینش ٹیم attack تو although کر رہی تھی لیکن وہیں پہ وہ neutralize ہو جاری تھی انگلینڈ کی defense سے کیونکہ defensively یار انگلینڈ ایک اچھی performance دے رہی تھی although ان کو اٹیک کرنے کے چانسز اتنا ٹیسٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا spanish defense کو لیکن جب spanish attackers ان پہ چڑھ رہے تھے they defended quite well even ہم نے دیکھا ہے hurricane کو بھی drop کر کے defend کرنا پڑا جو کہ obviously effect کر رہا تھا ان کے attacking you know attacking options کو کیونکہ جب hurricane defend کرے گا تو آگے پھر create کون کرے گا یا کون آگے chances بنائے گا تو فرس ہاف بھائیوں ایسے ہی نکل گیا لیکن second half کا start you know ہر کوئی فوٹبال میں یہی بات کرتا ہے کہ you have to start strong and you have to finish strong اب یہاں پہ second half start ہو رہا تھا دونوں ہی teams you know انگلینڈ ہو گئی یا سپین ہو گئی دونوں کو پتا تھا کہ ہمیں strong start کرنا ہے لیکن وہاں پہ انگلینڈ نے سب سے بڑی غلطی کی کہ they were switched off مطلب second half start ہوتے ہی انہوں نے goal conceded کر لیا all thanks to Lameen Jamal بھائی what an incredible tournament these two boys are having not to mention وہ goal score کیا Neko Williams نے these two guys were incredible including Danny Olmo کیونکہ دیکھو obviously he's one of the golden boot winners جو کہ میں obviously بتانے والا تھا in the end but yeah he is one of the one of six golden boot winners جو کہ چھے لوگوں نے شیئر کیا خیر یہ جو front three تھے they are having an incredible tournament اور یہاں پہ لیڈ ملی سپین کو لیکن ہمیں پتا فائنل میں دونوں ٹیمز کے پاس ہی 50-50% چانس ہوتا ہے اور جس کی mentality strong ہوتی ہے جس کو زادہ چاہت ہوتی ہے وہ ہی جیت پاتا ہے جس کے قسمت بھی ہوتی کیونکہ کسمت بھی ایک بہت اچھا بہت بڑا رول پلے کرتی ہے لیکن obviously اس پر در ریکارڈز جو کہ میں آپ کو شروع ویڈیو کو شروع میں بتا ہے ستائیس باری میں ستائیس دفعہ ہی سپینیش ٹیمز جیتی ہیں تو it was inevitable کہ کس کو جیتنا تھا and who wanted to win more جو کہ یار obviously نظر آرہا تھا کیونکہ سپین انگلین you know they were trying to create attacks وہ patient تے patient تے build-up میں جہاں پہ انگلین اتنا کچھ خاص create نہیں کر رہی اور جس کی ایک main وجہ تھی harry kane was very ineffective throughout the game جتنے بھی minutes اس نے کھیلے he was ineffective کیونکہ اس کو تھوڑا سا ڈبل mind ہو رہا تھا کیا میں create لیکن پھر وہ آپ کے اٹیکن ایسپیکٹ جو ہوتے اس کو اوویسلی وہ افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے anyway kobe mainu had a quiet game i was expecting a bit more from kobe mainu لیکن یار understandable کیونکہ نہیں ہو پا رہا تھا بھائی spain were too good possession spain کے پاس اب سے زیادہ تھا attacking chances وہ create کرے جوڈ بیلنگم کا بھی ایسی گیم گیا ایک پلیئر ایسی تا انگلینڈ کا جس نے انگلینڈ کو گیم میں اینڈ تک رکھا جس نام پکفرد what an incredible save لامین جمال کے دوز اس نے سیف کیے جہاں پہ بس گیم اوور ہو سکتا تھا لیکن پورے تورنمنٹ میں مجھے گیرٹ ساؤگیٹ کی ایک چیزی اچھی لگی تھی وہ اس کی سبسی تیوشن تیوشن جس طرح سے لاس گیم میں سمی فائنل میں دیکھا ہاو ہی انتردوس اولی واتکنز اور پھر اس نے گیم چینج کر دیا بریلین گول اکرس گول اس نے فنش کیا تیپکل آلی واتکنز یہاں پہ ہری کین کو آف کر کے کول پارمر اور پھر سے آلی واتکنز کو انتردوس کرایا گیا بکاوز اس پرفارمنس سمی فائنل اب یہاں پہ انگلین تھریٹ نظر آنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اب ان کے باس ایک سترائکر بھی آگیا جس کے پاس پیس ہے وہ ان بہین رنس بھی بنا سکتا اور ایک کرییٹیف انٹیی بھی آگئی تو کول پارمر یہاں پہ کرییٹ بھی کر سکتا اور خود فنیش بھی کر سکتا اور ایسا ہی ہوا اس کے بات سے گیم چینج ہو گیا وین جود بیلگم ست اپ کول پارمر اور وات افنش بی کول پارمر نیت میں اس نے پاس کی بول بی پیس بارٹم کورنر نو چینج فر کیپر ان تیڈ گوڈ انگلین لیول ون ون اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہونے والا تا سپین کا کیونکہ سکور سکر سکر لیول اور پھر بات آگئی تی ٹائم بھی کم رہ گیا تو یہاں پہ منٹیلیٹی آجاتی ہے کہ وچ ٹیم وانٹ مور اور کس طریقے سے میں یہی دیکھنے کے لیے یو بہت بہت کیونکہ سپین اس گوڑن ریاکٹ تو بھائی پانچ اس منٹ انہوں ان کا پریشر جو ہے ابزورب کیا اور انگلینڈ فل چڑھ کے کھیل رہی تی پھر جیسے ٹائم نائنٹی منٹ کے قریب جانا شروع ہو گیا تھوڑا ستر پیچھتر منٹ اسی منٹ تک ہم پہنچ گئے تو ایک فیلنگ ایٹموسفیر ایسا کریئٹ ہو گیا کہ انگلینڈ اس کو پینلٹیز پہی لے کے جائیں گی اور پورے سٹیڈیم میں یہی محول بن گیا تھا اب تو میچ پینلٹیز یا ایکسر ٹائم میں پہنچے گا آگے جا لیکن وہی پہ سپین کا میجک مومنٹ آگیا ایک بہت بہترین ونٹو کی اویار زبال نے اور ککریلا نے جہاں پہ فنش کیا اویار زبال نے بلکل آخری ٹائم پہ گول کھانے کے بعد انگلینڈ ہیڈ چینس انگلینڈ کوڈ نوڈ ریکاور فرم دیکھ شاک بہت 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 نوڈ کیونکہ تھوڑا نظر آرہا تھا گیم میں کہ دی ور ریڈی فر ایکسر ٹائم جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس منٹیلیٹی سے دوبارہ کمبیک کرنا بہت 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 یو نید تو ہف بول کمبیک فرم دس اور وہ نہیں ہو پایا افسوس کے ساتھ انگلینڈ فین اور گیررس ساؤڈ گیٹ کو اسی طریقے سے خالی ہاتھ لوٹ نہ پڑا گھر نہیں آئی ٹروفی جس طریقے سے ہمیشہ کہتے ہیں it's coming home میرے خال سے چینڈ ان کو ختم کر دینا چاہیے it's coming home اس پنوتی ہے اس وجہ سے نا انگلینڈ کچھ بھی جیت نہیں پارے جب بھی یہ کچھ بولتے ایسا نہیں بھائی جنکس کر دیتے ہیں محول خراب کر دیتے منوسیت لیا آتے لیکن بھائی اسی کے ساتھ ساتھ لمین یمال was the youngest player ever to win euros اور player of the tournament بھی چیز اچیف کر دیا سترہ سال سولہ سال کی عمر میں ہی سوڑا سوڑا بھائی 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 اس کی وجہ سے آئی ووچ لالیگا اگین کیونکہ رونالڈو کے ٹائم میں دیکھی پھر تھوڑا بہت مس ہو گیا لیکن ستائیس فائنل گیا تو یہ آپ کو کومنٹ کر کے بتانے کہ ستائیس فائنل کھیل چکی ہیں سپینیش ٹیم اور انگلوڈ نیشنل ٹیم بھائی 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 سیریسلی یہ ایک ایسا سٹیٹ جس سے میرا دماغ بھائی اور میں تو پریمیر لیگ کو فالو بھی سپورٹ بھی کرتا مطلب فوٹبال تو ایسا اوورال فالو کرتے بھائی 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 کیا پریمیر لیگ کم ہو گیا اور لالیگ اور سپینیش ٹیم کیا ان کا لیویل اپ ہو گیا اور جہیں پہ اگر گولڈن بوٹ کی بات کی جائے تو گولڈن بوٹ کا چھے وینر ہوئے جس ہری کین اور ڈینی آلمور اور چار ادھر پلیئر ہیں جنہوں نے یہ ایک شیئر کیا تو یہاں پہ ریپ اپ ہوتا ہے یورو بہترین فوٹبال ٹورنمنٹ اور فوٹبال وون یار یار مست سیئے کیونکہ ای یوز تو ہیٹ سپین لیکن جس طریقے کی پرفارمنس رہی ہے اور خاص طور پہ مجھے اپنے آپ سے حیرت کیونکہ میں نے کبھی بھی سپین کو سپورٹ نہیں کیا بہت بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ سپین جیتے کیونکہ فوٹبال کی جیتا جس میں فوٹبال کی جیتا بھائی اس میں ہم ساتھ دیں گے ان ٹیمز کا تو کون ریچولیشن سپین یو نو انکریڈبل تورنمنٹ اور وہ دیزرڈ 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 کومنٹ 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 بتانے کہ what do you think about this win اور اس فیکٹ کے بارے میں جو میں آپ ویڈیو شروع میں بتایا تا بہت بھی اپنے خیال رکھنا دوستو ٹیک کے چاو